موسیقی آج کے اس جلاس عام میں ہمارے اور آپ کے درمیان انشاء اللہ العزیز ہمارے تین موقع اور معزز علماء کرام خطاب فرمائیں گے فاضلِ گرامی شیخ عبدالغفار صاحب صلیح حفیظ اللہ جو بنارس سے آئے ہیں انشاء اللہ العزیز آپ ان کا خطاب سمات فرمائیں گے امیر صوبائی جمعیت اہلِ حدیث بمبئی بمبئی میں جو ہماری جماعت ہے صوبائی جمعیت اس کے عدیقش ہے مولانا عبدالسلام صاحب صلیح حفیظ اللہ اور بہت ہی جانی اور پہچانی شخصیت ہے وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لانے والے ہیں انشاء اللہ العزیز ان کا بھی آپ گران قدر خطاب سمات کریں گے اور اس کے بعد مالے گاؤں سے ہمارے اور آپ کے درمیان جماعت کی جانی اور پہچانی شخصیت اور بہت ہی مدلل اور پرمز خطاب کرنے والے شیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ بھی تشریف لان چکے ہیں انشاء اللہ العزیز ان کا بھی خطاب آپ سمات کریں گے میرے دینی بھائیوں اور دوستو کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی کانفرنس اور اجلاس جب مناقض کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اہل حدیث جو ہندوستان کی ایک بہت ہی قدیم جماعت ہے اور اس جماعت نے نہ صرف یہ کی آزادی کے بعد بلکہ اس ملک بھارت کی آزادی سے پہلے تین سو سال پہلے اس ملک میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداوں کو بلند کرنے کے لیے اور خاص طور پر جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جمع لیا اور دیش واشیوں کو ظلم اور تشدد کی بھٹھی میں جھوک دیا پورا دیش پورا ملک اور پوری جنتہ اور عوام ان کے ظلم اور تشدد سے کراہ رہی تھی تو سب سے پہلی جو آواز بھارت کی آزادی کے لیے دیش کی آزادی کے لیے ہماری اور آپ کی آزادی کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اور یہاں دیش واشیوں کے ذریعے سے بنائی ہوئی سرکار کو قائم کرنے کے لیے ایک ڈیموکریسی اور جمہوری سرکار کو قائم کرنے کے لیے جو آواز سب سے پہلے بلند ہوئی تھی وہ جماعت اہل حدیث کے انہی جانباز علماء کے ذریعے سے ہوئی تھی یہ آواز بنگال سے اٹھی پتنا صادق پر پہنچی اور رفتہ رفتہ پورے ملک کے اندر ایک آندولن چلا انگریز و بھارت چھوڑو دیش واشی کھڑے ہوئے اس ملک میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہوئے سکھ اور عیسائی کھڑے ہوئے مسلم کھڑے ہوئے تمام ذات اور برادریاں کھڑی ہوئی اور ایک شول جوالہ کی طرح سے انگریز و بھارت چھوڑو کا یہ نعرہ پورے دیش کے اندر پھیل گیا کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے راجستان کے آخری حصے تک پورے دیش میں لوگوں نے آندولن کیا تحریک چلایا اٹھارہ سو ستاون میں ہزاروں علماء نہیں بلکہ لاکھوں علماء کو قتل کر دیا گیا فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے جو ہمارے اور آپ کے اس ملک کے ہندوستان اور بھارت کے بہت ہی مستند اور معتبر رائٹر اور ہسٹری لکھنے والے تاریخ لکھنے والے مانے جاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے کم و بیش پانچ لاکھ علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اٹھارہ سو ستاون میں قربانیا پیش کی بہت سارے لوگوں نے قربانیا پیش کی تمام برادران وطن نے قربانیا پیش کی دیسواسیوں نے قربانیا پیش کی خلاف کڑے ہوئے سو سال تک یہ لوگ آگ اور خون کی ہولیوں کے اندر جلاتے رہے اور ان کے خلاف ظلم اور تشدد کیاتا جاتا رہا کالا پانی بھیج دیا گیا جزائر انڈومان اور نیکوبار بھیج دیا گیا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور اس طریقے سے جیل کی کالکوٹھریوں کے انہیں حوالے کر دیا مگر سو سال کی یہ لمبی تاریخ اور ہندوستان میں علماء کی تاریخ یہاں کے دیشواسیوں کے جابازی اور قربانی کی تاریخ کبھی ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کندھے سے کندھا ملا کر کے ایک ایک فرد نے ایک ایک بچے نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے ان کے بچوں پر بلڈوزر چلائے گئے ماں اور بہنوں کو قتل کیا گیا بستیوں کو تہتے کیا گیا دھرم شالاؤں کو ختم کیا گیا مسجدوں اور مندروں کو ختم کیا گیا لیکن یہ اندولن نہ رکا نہ تھما یہ سو سال کی ایک جد و جہد اور قربانیوں کی مثال لیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا ایک وقت آیا انڈین نیشنل کانگریز بنی جمعیت الہرار بنی اور وہ تمام تنظیمیں بنی جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مولانا ابوالکلام آزاد اٹھے میاں سید نظیر حسین محدث دہلوی کے تلامیزہ اٹھے اور ان لوگوں نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے لوگوں کو دیش کی آزادی کے لیے جگایا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں کی قربانیوں اور ان کے جو سے جنون اور عظم جمع کی وجہ سے اور اس راستے میں ہر قسم کی تکلیفوں کو جھیلنے کی وجہ سے سن ونیس سو سیتالیس کا وہ صبح ہم نے اور آپ نے دیکھا جس میں ہمارا اور آپ کا یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہو گیا مولانا ابو کلام آزاد علیہ الرحمہ زندہ تھے جنہوں نے پچاس سال کی لمبی تاریخ میں اس بھارت کی آزادی کے لیے ملک کے کونے کونے میں اپنا خون اور اپنا خون جگر پیش کیا تھا اسی مہاراشٹر کے احمد نگر میں احمد نگر کے قلعے میں مولانا آزاد کو قید کر دیا گیا مولانا آزاد کو جیل کی کالکوٹھری کے اندر بند کر دیا گیا لیکن یہ سلسلہ نہ رکا نہ تھماں جب ملک آزاد ہو گیا تو سب سے پہلے مولانا ابو کلام آزاد علیہ الرحمہ کو اس بھارت کا پرثم وزیر تعلیم پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا 1958 تک اس ملک میں تعلیم اور ایڈوکیشن کے تعلق سے سب سے بڑی پلاننگ کرنے والے جو وزیر تھے وہ ہماری اور آپ کی جماعت کے ایک سیاسی سپوت ہی نہیں ایک دینی سپوت ہی نہیں بلکہ آزادی کے حوالے سے اس ملک کے تمام اندولنوں میں تمام تحریکوں میں شرکت کرنے والے اور پورے ملک کو بھائیچارہ قومی اگجہتی کی تعلیم دینے والے تمام سماج سے نفرت اور فساد کے نظریات کو مٹانے والے امنہ اور سلامتی کو پھیلانے والے مولانا ابو کلام آزاد علیہ الرحمہ تھے جن کو پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا جماعت اہلِ حدیث انہی پرکھوں اور انہی بزرگوں کی میراس ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور انہی کے قربانیوں کا حوصلہ انہی کے جو سے جنو اور انہی کے جذبوں کو اپنے سینوں کے اندر جوان رکھنے والی ہے ہم نے دین کی بھی خدمت کی ہے ہم نے اسلام کی بھی خدمت کی ہے ہم نے توہید کی بھی خدمت کی ہے اور اس ملک کی وطنِ عزیز کی بھی خدمت کی ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے یہاں یقتہ قائم کرنے کے لیے امن قائم کرنے کے لیے انسانیت کو پھیلانے کے لیے اور نفرتوں کی دیواروں کو توڑنے کے لیے سماج اور معاشرے میں بھائیچارہ قائم کرنے کے لیے ہمارے پرکھوں نے ہمیں جو عادت دیا ہے ہمیں جو وصول دیا ہے ہمیں جو ذابطہ دیا ہے جماعت مکمل طریقے سے اس کی پابند ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بتائے ہوئے وصول ہو یا آزادی کے ان جالوں کو جو صادق پر اور پٹنا میں رہنے والے تھے جن کو کالکوٹھریوں میں بند کر دیا گیا تھا سات سمندر پار کالا پانی کی سزائے دی گئی تھی انہوں نے ہمیں یہی پیغان دیا ہے کہ ایک طرف ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اپنے اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو دوسری طرف ہمیں اور آپ کو اپنے وطن عزیز کی بھی خدمت کرنا چاہیے وطن کی رکھوالی کرنا چاہیے اس کے سرحدوں کی رکھوالی کرنا چاہیے اور اس وطن میں رہنے والے تمام برادرانے وطن کے لیے بلا تفریق مسلک بلا تفریق ملت بلا تفریق دھرمہ اور مذہب کے چاہے ہندو بھائی ہو چاہے سکھ بھائی ہو چاہے عیسائی بھائی ہو چاہے چھوٹی چھوٹی ذات برادریہ ہو یا دوسرے ذات اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہو ان تمام کے بیچ سے نفرتوں کی دیواروں کو توڑ کر کے سماج میں محبت کو قائم کرنا چاہیے بھائی چاروں کو فروغ دینا چاہیے انسانیت کو فروغ دینا چاہیے اور انہی بنیادوں پر آج کی اس کانفرنس کو گلایا گیا ہے آج کی اس کانفرنس کو مناقض کیا گیا ہے مساجد کی آئیمہ کا علماء کا پیغام یہ ہے کہ سماج میں امن کو قائم کیا جائے اس فساد کو ختم کیا جائے جو ہمارے نئی نسلوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہا ہے اور اسی نہراف کو ختم کیا جائے جو کہی نہ کہی سے ہمارے اور آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ میں اور امن کو توڑنے کے تعلق سے نہ جانے کہاں کہاں سے لا کر کے لانچ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں دہشتگردی کے خلاف سب سے پہلے اس ملک کے اندر جو آواز اٹھی وہ ہماری اور آپ کی وہ مرکزی تنظیم تھی جسے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہند کہا جاتا ہے دوہزار پانچ میں جب دائش کو کوئی نہیں جانتا تھا مرکزی جمعیت اہلِ حدیث ہند نے اپنے اسٹیج سے ہماری جماعت کے اسٹیج سے قوم کے لوگوں کو اپنے نوجوان بچوں کو آگاہ گیا کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں اور اس طرح کے خیالات اور نظریات رکھنے والے جو ہمارے ملک میں امن کو توڑنے کا ذریعہ ہیں نوجوان بچوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے ان کے راستوں کو اور صحیح راستوں کو روٹ کو تبدیل کر کے غلط روجہانات اور نظریات پر لے جانے والے ہیں ان تمام لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ان تمام چیزوں سے ان کو بچایا جائے امن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا اسی طریقے سے اس کانفرنس کا جو دوسرا مقصد ہے سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کے خلاف بھی ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے نسہ خوری اور ڈرکس کا جو ماحول سماج کے اندر بنایا جا رہا ہے پھیلایا جا رہا ہے نئی نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گمراہ ہو رہے ہیں نسے کی گولیاں نسے کا انجیکشن نسے کی دوائیاں نسیلی چیزیں پان کی پٹیوں پر فروت کی جا رہی ہیں آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئی علماء مدرسے کے حجروں میں اور مسجد کے ممبروں سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو نسے کی چیزیں سماج اور معاشرے میں پھیلا ہی جا رہی ہیں یہ ہماری سماج کے لیے ہی نہیں ہماری نوجوان نسل کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے مستقبل کو اس کائنات میں تباہ اور برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بھی ہے اسی طریقے سے میرے دینی بھائی اور دوستو ایک آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں سماج اور معاشرے میں فساد کی اور بگاڑ کی جو بھی شکلیں کہیں نظر آتی ہیں ایک پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے ایک بزنس کرنے والا بزنس کرنے والے سے تقرار کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے نوجوان بچے آپس میں ایک دوسرے سے تقرار کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں خاندان اور کمبو میں جھگڑا ہوتا ہے ہندو مسلم رہتے ہیں ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے یعظات اور برادریہ ہیں ان کے نام پر جھگڑا برپا کیا جاتا ہے فساد کھڑا کیا جاتا ہے یہ اسٹیج تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دینے کے لئے بلایا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان تمام جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر کے اپنے ملک کی ایکتہ کے لئے اور اس بھارت کی اکھنڈتہ کے لئے سماج اور معاشرے میں محبت کو پھیلانے کے لئے بھائی چاروں کو پھیلانے کے لئے آگے آنا چاہیے آپ آگے نہیں آئیں گے ہمارا مسلمان آگے نہیں آئے گا اسلام کا سنہرہ پیغام رکھنے والا قرآن پڑھنے والا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں پڑھنے والا اگر آگے نہیں آئے گا تو کون سماج کے لئے آگے آئے گا ان بچوں کو بچانے کے لئے کون آئے گا ہمارے اور آپ کے ملک کو بچانے کے لئے کون آئے گا ہمیں اور آپ کو بچانے کے لئے کون آئے گا تو امن کا پیغام سب کے لئے ہے انسانیت کا پیغام سب کے لئے ہے اور میں آپ کو یہ بتا جا چلوں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسان کیا اللہ کے بندوں کیا اپنے پڑوس میں رہنے والے اللہ کی مخلوق کیا اپنے بھائیوں کیا سماج اور معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو کیا جانور کو بھی مارنے سے منع کیا ہے ایک بلی کو بھی بات کر تکلیف پہچانے سے منع کیا ہے ایک چڑیا کو ایک چھوٹے پرندے کو بھی نشانہ لگانے سے منع کیا ہے یہ ادیش ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے ہماری جماعت کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے نونحالوں کو سمجھنا چاہیے ہماری عورتوں ماں اور بہنوں کو سمجھنا چاہیے آج ہماری پولیس پریشان حال ہے نساخوری کی جو عادت چوری اور ڈرس کی جو عادت سماج میں جو گناہ کا کام کیا جا رہا ہے جو برائیاں کی جا رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے اور سماج کے اندر امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں قانون کے محکمے کے لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ سماج میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے کندے سے کندھا ملا کر کے اپنے جماعت کے وصولوں کو اور بزرگوں کی تاریخ کو یاد کر کے اسلام کے سنہرے آدرس اور نمونوں کو یاد کر کے انسانیت کے پیغام کو اور امن کے پیغام کو اور بھائی چارہ اور محبت کے پیغام کو سماج اور معاشرے کے اندر عام کریں یہی آج کی کانفرنس کا پیغام ہے میں اپنے تمام علماء کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنے تمام ذمہ داران کو مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حوصلہ بڑھایا اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد علماء کرام کے خطاب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں آج کی اس فہرس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے تین معزز علماء ہیں سب سے پہلا خطاب انشاءاللہ العزیز فاضل نوجوان ہمارے اور آپ کے محبوب اور چہتے مقرر جو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں ہمارے اور آپ کے درمیان اسلام کا پیغام قرآن کا پیغام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام عام کرنے کے لئے مشہور اور معروف ہے میں انہیں آواز دینا چاہوں گا میری مراد اس سے ہے فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار صاحب صلیح حفیظہ اللہ جو بنارہ سے تشریف لائے ہیں آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامین اور حاضرین کو محضوظ فرمائے فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار صاحب صلیح حفیظہ اللہ بنارہ سے ہمارے درمیان اس علاقے کی بہت ہی معدد شخصیت آلی جناب دینے سالوی صاحب بھی ہمارے درمیان حاضر ہیں میں ان کا عبی نندن کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ڈائس پر ہمارے سٹیج پر تشریف لائیں اور منچ کا رونک بڑھائیں اس کی شعبہ بڑھائیں دینے سالوی صاحب آپ کا ہار دیکھ سواگت ہے میں مولانا عبدالغفار صاحب صلیح حفیظہ اللہ کو آوال دے رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور پھر خطاب سے سامین اور حاضرین کو محضوظ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يضلل فلا ہا دیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْنًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاهَ وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلْرِّجَالِ وَقَالَ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْزَيينَ معزز صدرِ جلاس ذمہ دارانِ جماعت اسٹیج پر اور اس پروگرام میں موجود معزز علماءِ کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دھارنہ ایک نظریہ پیدا کر لیا جاتا ہے کسی کمیونٹی کے بارے میں کسی مذہب کے بارے میں کسی قوم کے بارے میں افواہوں کی بنیاد پر سنی سنائی باتوں کی بیس پر ایک بات دل کے اندر سوچ لی جاتی ہے ہمارا جو مذہبِ اسلام وہ اسی لئے ہمیں افواہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں ایک ذمہ دار شہری ایک رسپونسیبل سیٹیزن بننے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اگر صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر تم کسی کے بارے میں غلط دھارنہ غلط وچار اپنے مند میں پیدا کرو گے بعد میں تمہیں پشتانا پڑے گا اسلام کے بارے میں آج پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت سارے مسکنسپشن بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دماغ میں بٹھائی گئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کا جو کبھی کبھی ماحول خراب ہوتا ہے جو من میں دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دویش نفرت اور گھرڑا کی جو بھاؤنائیں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف غلط فہمی اور مسکنسپشن کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں میں سب کو آج اس اسٹیش کے مادھیم سے کھولے دل سے نمنترن دیتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا ایک بار آپ اسلام کی جو آثنٹک بکس ہیں ہماری جو پویتر قرآن ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیونی ہے آپ کی زندگی ہے صرف ایک بار آپ اس کی شٹڈی کر لیں اس کا مطالعہ کر لیں اس کو پڑھ لیں انڈ آئی ایم شور مجھے یقین ہے کہ اسلام کے بارے میں اگر صحیح مطالعہ کیا جائے صحیح شٹڈی کی جائے تو کوئی بھی آدمی اسلام کے بارے میں غلط نظریہ اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتا اسلام کے تعلق سے ہمارے بھائیوں کہ دلوں دماغ میں جو غلط فہمیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام بہت گرایا گیا ہے اسلام میں عورت کے ساتھ بڑا تیعچار کیا گیا ہے اسلام میں عورت کو اس کے ادھیکار نہیں دیئے گئے اسلام عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اسلام عورت کو چہار دیواری کے اندر قید کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام میں عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا گیا اور بھیتھاؤ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خیال کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس معاملے کی تحت تک جائے بغیر ان کے دل و دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کی وہ استھیتی اور وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے میرے بھائیوں بڑے وشواس اور بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے چھٹی صدی عیسوی میں جبکہ دنیا عورت کو اس کے عدیقار دینا تو دور کی بات ہے دنیا کے جو میجر کلچرز تھے جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی تہذیبیں تھی ان تمام کے اندر عورت کی حالت دیانیتی نیتی قابل ترس تھی قابل رحم تھی عورت کو کلنک مانا جاتا تھا خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ کی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے وہاں کے حالات یہ تھے کہ لڑکی کی پیدائش باپ کے لیے بہت بڑا کلنک تھی قرآن کریم کے چودہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کی جائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْعُنْسَاءَ زَلَّ وَجُهُمْ سُوَدًّا وَهُوَ كَضِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوْئِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب اللہ فرماتا ہے جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا غم کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا وہ اپنے سماج سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا لڑکی کی پیدا ہش کے بارے میں وہ اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے سماج کے لوگوں کو بتاتا نہیں تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ نِنَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب اور لڑکی کے باپ کے سامنے صرف دو چوائیس ہوتی تھی صرف دو راستے ہوتے تھے اگر اپنی لڑکی کو پالتا ہے پوستا ہے لڑکی کی پرورش کرتا ہے تو اپنے سماج کے اندر اپمان سینہ پڑے گا اپنے سماج میں انسلٹ سینہ پڑے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ سے زمین میں دفن کر دیا جائے انسان کتنا بے رحم ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلہ گھوٹ کے مار دے لیکن یہ ہوتا تھا اس کا نام کلچر تھا اس کا نام سیویلائزیشن تھا اس کا نام تہذیب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہ ان لعنتوں کو ختم کیا آپ نے دنیا کو بتایا لڑکی کلنک نہیں ہے لڑکی لعنت نہیں ہے لڑکی رحمت ہے بخاری شریف کی روایت تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی تھی ایک سائلہ آئی بھیک مانگنے والی عورت ہے اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچییاں تھیں اس نے مجھ سے کچھ کھانے کا مانگا اتفاق سے میرے پاس کچھ نہیں تھا اللہ تمرتن ایک خجور تھی فَآتَئِ تُحَا میں نے وہ خجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی فَقَسَمَتْحَا اس نتائن اس عورت نے خجور کے دو ٹکڑے کی ایک خجور میں نے دی دو ٹکڑے کی اور دونوں ٹکڑے اپنی دونوں بچیوں کو باٹ دی وَلَمْ تَعْقُلْ مِنْهَا شَيْعَا اور عورت نے کچھ نہیں کھایا بیٹیوں کو دے دیا ماں کی ممتہ ایسی ہوتی ہے ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی اس عورت نے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت متاثر ہوئی یہ چیز دیکھ کر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اللہ کے رسول کو بتایا پیارے نبی نے فرمایا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اے عائشہ لڑکی کا پیدا ہونا لڑکی کی پرورش کرنا یہ باپ کے لئے یہ ماں کے لئے ایک امتحان ایک آزمائش ہے اے عائشہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی کے ذریعے آزماتا ہے بیٹی کے ذریعے اس کا امتحان لیتا ہے اس کی پرچھا لیتا ہے اور وہ آدمی اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اس پرچھا میں اس آزمائش میں کھرا اترتا ہے اپنی لڑکی کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے فَعَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیتا ہے انہیں پڑھاتا ہے لکھاتا ہے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے کُنَّ لَهُوْ سِتْرَمْ مِنَ النَّارِ وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی غور کرو میرے پیارے بھائیو جس سماج کے اندر بیٹی کے پیدا ہونے کو بوجھ مانا جا رہا ہے جس سماج کے اندر بیٹی کو اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر رہا ہے اسی سماج کے اندر اللہ کے پیارے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لڑکی کا پیدا ہونا یہ رحمت ہے وہ لڑکی اس کی پرورش اگر تم نے صحیح طریقے سے کی تو وہ لڑکی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی میرے نبی دنیا میں اسی مشن کے لیے آئے تھے دنیا سے غلط رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے دنیا سے کوریتیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے انسانیت کے اوپر مانو تا کے اوپر جو بوجھ تھے جو زنجیریں تھی جو بیڑیاں تھی میرے پیارے نبی انہی بیڑیوں سے مانو تا کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے قرآن کہتا ہے میرے نبی نے دنیا والوں کے لیے تمام ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تمام گندی چیزوں کو حرام کر دیا وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَلَغْلَعَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور میرے نبی نے سماج کے اندر سے تمام کوریتیوں کو تمام بری رسموں کو ختم کیا عورت کے ساتھ ایک نیچورل فطری طور پر پراکرتک روپ سے مہینے کے کچھ ایام ہوتے ہیں ان ایام میں یا ان دینوں میں عرب کے اندر لوگ اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عیب مانتے تھے جس پلیٹ میں وہ کھانا کھا رہی ہے اس کھانا کو ناپاک سمجھتے تھے اگر عورت اپنے پیریٹس میں ہے تو عورت کے قریب نہیں جاتے تھے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس گندی رسم کو بھی ختم کیا آپ نے فرمایا اگر عورت اپنے پیریٹ میں ہے تو شوہر بیوی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیٹ سکتا ہے ہاں فیزیکل ریلیشنشپ بنانا حرام ہے وہ نہیں کرنا امہ آئیشہ فرماتی ہے بخاری کی روایت ہے میں کھانا کھاتی تھی اور میں گوشت ہڈی میں سے نوچ کے کھاتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں نے اپنا موز ہڈی میں اس گوشت میں لگایا تھا میں اپنا جھوٹا جس کو ہم اپنی زبان میں جھوٹا کہتے ہیں اپنا جھوٹا اللہ کے رسول کو دیتی تھی اللہ کے نبی اسی جگہ پر اپنا مو رکھ کر اس گوشت کو کھا جاتے تھے اور میں حیث کی حالت میں ہوتی تھی امہ آئیشہ کہتی میں پانی پیتی تھی پیالے میں جہاں مو لگاتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا مو لگاتے تھے کیا مقصد تھا پیارے نبی کا یہی بتانا تھا کہ دنیا والوں اس پیریڈ میں اس تکلیف کے دن میں عورت تمہاری توجہ کی حق دار ہے تمہاری محبت کی حق دار ہے تم اس کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو میرے بھائیو یہ دھارنا یہ غلط خیال یہ غلط ویچار آج کہاں سے پیدا کیا گیا کہ اسلام میں عورت کو گرایا گیا ہے عورت اگر ماں ہے تب بھی اسلام کے اندر اس کا بڑا اونچا مقام ہے عورت اگر ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول میں آپ کے ساتھ غزوہ میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونے والا ہے میرا بھی نام لکھ لیجئے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہاری ماں موجود ہے فرمایا ہاں میری ماں موجود ہے آپ نے فرمایا فَلْزَمْحَا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو اپنی ماں کی سیوہ کرو اپنی ماں کو خوش کرو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ قَدْمِهَا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے عورت ماں ہے تو اس کا یہ مقام ہے اس سے اونچی آواز میں بات کرنا بدتمیزی کرنا اس کو تکلیف پہنچانا اسلام میں تو بہت دور کی بات ہے آج اخباروں میں خبر آتی ہے بیٹے اپنی ماں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں بیٹے اپنی محبوبہ کے لیے اپنی ماں شوقہ کے لیے اپنی ماں کا مڈر تکھر دیتے ہیں اسلام نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی تعلیم دیئے قرآن کا پندرہوہ پارا اٹھائیے اللہ فرماتا ہے وَقَذَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ نے اپنی توحید کے بعد اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا تذکرہ کیا فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے ماتا پتا کی سیوا کرو ان کے ساتھ احسان کرو خوش کرو ان کو تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑے ہو جائیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس عمر کو پہنچ جائیں جب آدمی کا دماغ جوانی کے جیسا نہیں ہوتا ہے انسان کا شریر جوانی کے جیسا نہیں ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے آدمی ذہنی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے یا داشت کمزور ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت کمزور ہو جائیں فرمایا تمہارے ماں باپ جب اس دور کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ اس سے چھوٹا بھی کوئی درجہ ہوتا تو رب العالمین نے اس سے بیان کرتا یہ سب سے آخری درجہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو اُفْ کہتے اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِ تم ان کو اُفْ بھی مت کو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اُن کو ڈاٹو نہیں جھڑکو نہیں اُچھی آواز میں بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا عَدَب سے بات کرو تمیز سے بات کرو جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے جیسے پرندے کے اندر چڑیا کے اندر نرمی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لئے تم اس پرندے کی طرح اپنے بازوں کو بچھا دو نرم بن جاؤ وَقُلْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا قَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیرَا اور یہ دعا کرتے روک یہ اللہ میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں بڑی تکلیفیں میرے لیے اٹھائی تھی آئے اللہ تو بھی میرے ماں باپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما یہ ہے ماں باپ کا مقام تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ اپنی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کے کھانے کعبہ کا تواف کرا رہا ہے کوئی ویلچئر نہیں ہے کہ ویلچئر پر بٹھا کے ماں کو تواف کرا رہا ہے اپنے کندے کو اپنی ماں کی سواری بنا کے کھانے کعبہ کا تواف کرا رہا ہے اور جب تواف کمپلیٹ کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آج میں نے اپنی ماں کو تواف کرا دیا اپنے کندے پر سوار کر کے آج میں نے ماں کا حق ادا کر دیا عمر فاروق نے کہا تمہاری ماں نے جنم دیتے وقت درد اور تکلیف کے شدت میں تمہاری ماں کے موں سے جو چیخ نکلی تھی ابھی تو تم نے اس چیخ کا بھی حقہ دا لیتی ہے یہ ماں کا مقام ہے کہ ماں وہ تکلیف ہمارے لئے اٹھاتی جو کائنات میں کوئی نہیں اٹھاتا ماں ہمارے حسنِ سلوک کی دنیا میں سب سے زیادہ حق دار ہے ہم سماج کے لئے بڑے اچھے ہم محلے والوں کے لئے بڑے اچھے ہم پڑوسیوں کے لئے بڑے اچھے اگر اپنے ماں باپ کے لئے اچھے نہیں تو شریعت کی نظر میں مچھے نہیں ہیں اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے من حق النا سے بھی حسنِ صحابتی ہے اللہ کے نبی سب سے بہترین سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے سب سے اچھا ویوہار مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے پیارے نبی تین مرتبہ فرماتے ہیں تمہیں اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے عورت ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے یہ مقام ہے عورت بیٹی ہے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم سے بچانے والی بن کر تمہارے گھر میں آتی ہے وہ رحمت بن کر تمہارے گھر میں آتی ہے اور شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایک نئی چار چار بیٹیاں دی تھی بیٹیوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے بیٹیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے یہ کوئی فاطمہ کے باپ کی صیرت پڑھ کے دیکھ لیں یہ کوئی زینب کے باپ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی آپ کی لگتے جیگر حضرت فاطمہ جب اپنے باپ سے ملنے کے لئے آیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کا ہاتھ لے کر اپنی بیٹی کو چومتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنے بازوں میں بٹھاتے تھے عورت بیٹی ہے اس کا یہ مقام ہے عورت اگر بیوی ہے ہماری لائف پارٹنر بن کر کے ہماری زندگی میں آ رہی ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ عورت تمہیں سب سے زیادہ سکون کا ذریعہ بن کر تمہاری زندگی میں آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے جوڑے بنائے اس نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا لیتسکونو الیہا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو دیکھئے سکون ایک الگ چیز ہوتی ہے اور حوص ایک الگ چیز ہوتی ہے حوص پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں مگر سکون آدمی کو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے یہ تسکونو الیہا سکون کہیں اور نہیں ملے گا جو بیوی کے پاس ملے گا اللہ نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنائے اور ایک عجیب باتی سایت کریمہ میں اللہ نے فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتَوْ وَرَحْمَةُ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی ہے یہ محبت دنیا نے نہیں پیدا کی یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں جو پتی اور پتنی کے بیچ میں ہوتی ہیں میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب ہے کبھی اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کا مطالعہ کرو اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرتے تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اپنی بیوی سے قائدے سے بات نہیں کرتے اس کو مردانگی سمجھتے کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی کہ نام لینے سے نگاہ ٹوڑی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کو کبھی کبھی آئیش کہتے تھے آئیش ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے آئیش دیکھو جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں پیارے نبی کا یہ انداز تھا اپنی بیویوں کے ساتھ کہا کہ آئیش تمہیں جبریل سلام کر رہے ہیں بیوی کی محبت کی قدر اللہ کے رسول کی زندگی میں پڑھو اور محسوس کرو آپ کی زندگی میں آپ کی جو پہلی بیوی تھی جن کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاہ نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کو اکثر یاد کرتے تھے ان کی سہیلیوں کے گھر کبھی کبھی تحفیت آئے بجھواتے تھے جو ان کی خاص عورتیں تھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو حضرت آئیشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اس بڑھیہ عورت کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں کیوں اس کا نام لیتے رہتے ہیں اللہ کے نبی کو غصہ آگیا کہا اے آئیشہ تم کیا جانو کہ خدیجہ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں اے آئیشہ جب ساری دنیا مجھے ٹھکرا رہی تھی دنیا پوری دنیا مجھے نہیں ایمان رہی تھی میرے اوپر ایمان لانے والی تصدیق کرنے والی میری بیوی خدیجہ تھی اے آئیشہ جب مجھے ضرورت تھی سہارے کی فوا ستنی بے نفسیہ و مالیہ مجھے اپنے مال کے ذریعے اپنے سکون کے ذریعے مجھے سہارہ دینے والی میری بیوی خدیجہ تھی اللہ کے رسول اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں تو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہا عجیب رشتہ ہے کہ پیارے نبی اپنے گھر میں بیٹھیں اور حضرت آئشہ سے بات ہو رہی ہے حضرت آئشہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہے حضرت ابوبکر نے گھر میں دروازے پر پہنچے اور حضرت آئیشہ کی اونچی آواز سنیں گصہ آیا نبی کی بیوی ہیں لیکن حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں گصہ آیا حضرت ابوبکر اندر آئے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنی بیٹی کو حضرت آئشہ کو مارنے کا ارادہ کیا حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئی نبی نے اپنی بیوی کو بچایا یہ بڑا عجیب رشتہ ہے میرے بھائیو اس کو قرآن نے لباس کہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے بڑی گہرائی ہے اس لفظ کے اندر لباس انسان کے بدن سے ٹچ کرنے والا سب سے قریبی چیز انسان کا لباس ہوتا ہے اس سے قریب کوئی رشتہ نہیں ہے میاں بیوی سے قربت والا کوئی رشتہ نہیں ہے تو عورت بیوی ہے تو لباس ہے سکون ہے عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو گرایا ہے کہا جاتا ہے جناب اسلام نے عورت کو پردہ کا حکم دیا ہے عورت نقاب میں رہے ڈھک کر رہے مرد اچھا اچھا کپڑا پہن کر نکلے سجدھچ کے نکلے اور عورت چھپ کر رہے عورت کو پیک کر دیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے ایک تصویر آئی تھی انٹرنیٹ پر میں نے دیکھی تھی پندرہ بیس دن پہلے ایک مہینہ پہلے تصویر میں ایک عورت نقاب میں جا رہی تھی اور ایک عورت مارڈن ڈریس پہن کے جا رہی تھی اور کچھ منچلے قسم کے لڑکے وہاں پہ کھڑے تھے تو وہ اس نقاب والی عورت کو گھور رہے تھے اور مارڈن ٹائپ کی جو لڑکی ہیں وہ جا رہی اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نقاب والی کو گھور رہے ہیں تصویر کے نیچے کیپشن میں لکھا تھا لکھا تھا کہ کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا منٹیلٹی سے ہوتا ہے آج اگر عورت کے ساتھ اتیاء چار ہو رہا ہے تو مردوں کی سوچ اس کے لیے ذمہ دار ہے عورت کا کپڑا ذمہ دار نہیں کیا واقعی میں ایسا ہے اگر ایسا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عورتوں کے ساتھ ہونے والے کرائمز دن با دن کیوں بڑھ رہے ہیں حیرت ہوتی ہے تاجم ہوتا اور کبھی کبھی آنسوں نکل جاتے ہیں کہ آج انسان کہاں پہنچ گیا ہے چھے چھے مہینے کی بچیوں کے ساتھ جب ریپ کی خبریں آتی ہیں نابالک بچہ نابالک بچی کے ساتھ جب ریپ کرتا ہے ایک ایک عورت کے ساتھ کئی کئی لوگ مل کر کے اس کی عزت کا استحصال کرتے ہیں جب اس طریقے کی خبریں آتی ہیں تب ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے وجہ میرے بھائیوں اگر مردوں کی گندی سوچ ہے تو عورتوں کے لباس میں بڑھنے والی والغیریٹی بھی ہے اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ تو ایک الگ میٹر ہے ہمارا جو ہندوستان کا کلچر ہے جو ہماری بھارتی یہ سنسکرتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا لباس شالین ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے آج ہمارے بہت سارے برادران وطن ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑے میں آنے والی اشلیلتہ عورتوں کے کپڑے میں آنے والی والغیریٹی بھی سماج کے اندر عورتوں کے متعلق جو کرائم سو رہے ہیں جو جرم ہو رہے ہیں اس کا بہت بڑا سبب ہے اب آئیے قرآن کی ایک آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر آپ سبات کرتا ہوں قرآن کریم میں پردے کا حکم نازل ہوا نبی کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی عورتوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّ فَسَعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ جَاب اے میرے نبی کے صحابہ جب تم نبی کے گھر پہ جاؤ اور نبی کی ازواجِ متحرات سے نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو فَسَعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ جَاب تو تم پردے کی آر سے مانگو پردہ نہ کرو غور کیجئے میرے بھائیو آج کیا کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ اگر ریپ ہو رہا ہے تو کپڑا ذمہ دار نہیں ہے مردوں کی سوچ ذمہ دار ہے میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہاں اللہ تعالی اپنے نبی کے صحابہ کو پردہ پردے کے آر سے سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے نبی کی بیویوں سے نبی کی بیویوں کون ہیں اس امت کی سب سے نیک عورتیں اور تمام ایمان والوں کی ماں ہیں امہات المومنین ہیں گویا بیٹے سے کہا جا رہا ہے کہ ایمانی رشتے کے اعتبار سے جو تمہاری ماں لگ رہی ہیں ان کے سامنے نہ جاؤ وہ تم سے بھی پردہ کریں یہاں منٹیلٹی کی بات مہین ہے صحابہ کی منٹیلٹی پویت رہے ہیں ان کی سوچ ساف ستری ہے وہ ساف سترے ذہن و دماغ کے لوگ ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم بھی پردے کی آر سے ان عورتوں کہ پاس جاؤ اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ صرف مردوں کی سوچ صدارنے سے نہیں ہوگا عورت کا ڈریس اور کپڑا بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے عورتوں کے ساتھ ہونے والے کرائم کے لئے اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے پولس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں اور ہمارے برادرانے وطن تک آواز جا رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ اسلام میں عورت کی عزت گھٹانے کے لئے نہیں ہے عورت کی عزت پڑھانے کے لئے عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے یہ پردہ آج ہماری بہت ساری غیر مسلم بہنیں بھی گرمی کے دنوں میں اسکارف لگاتی ہیں ان کا مذہبی شعار نہیں ہے لیکن وہ یہ سوچ کر اسکارف لگاتی ہیں کہ یہ دھوپ سے یہ سنشائن سے یہ موسم کے اثرات اور نقصانات سے ہمارے چہرے کو بچائے گا موسم سے پہنچنے والا نقصان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا مردوں کی نظروں اور مردوں کی حوث سے پہنچنے والا نقصان اسلام نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احضاب کے اندر اور کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنس ایک ہوم نیکی کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے اللہ نے پردے کا حکم سب سے پہلے نبی کو دیا اور نبی سے کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں پردہ کرو اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اپنی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں دیکھیں یہاں نقاب نہیں کہا گیا یہاں برکہ نہیں کہا گیا یہاں جلباب کہا گیا اب جلباب کیا ہے اگر آپ عربی زبان کی عربی ڈکشنری کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو جلباب سے مراد وہ کپڑا ہے جو عورت کے پورے بدن کو کور کر لیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان خواتین پردے کے نام پر نقاب کے نام پر برکے کے نام پر جو اس پردے کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو ختم کیا جا رہا ہے آج ہماری بہنیں ایسے پردے اور ایسے نقاب کا استعمال کر رہی ہیں جو خود پردے کا محتاج ہے اور جس کے اندر بے پردہ عورتوں کے اندر وہ اٹھیکشن نہیں ہے جو اس پردے کے اندر اٹھیکشن ہے پردے کا مقصد آپ کے جسم کو کور کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے اے عورتوں جب تم گھر سے نکلو تو اپنے اوپر جلباب ڈال لو اپنے اوپر چادر ڈال لو اپنے اوپر ایسا کپڑا ڈال لو جو تمہارے پورے بدن کو چھپا لے یہ پردے کا حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے یہ تمہاری انسلٹ کرنے کے لیے تمہیں بے عزت کرنے کے لیے تمہارا درجہ گھٹانے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے یہ پردے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا تمہیں پردے میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ تم عزت والی ہو تم حیاء والی ہو تم شرم والی ہو اور تمہیں کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے آج عورتوں کے ساتھ بڑھنے والے کرائم کی بہت بڑی وجہ نکاح اور شادی میں ہونے والی دیر بھی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے جب نکاح کا حکم دیا تو نکاح کا دو مقصد بتایا فرمایا اے نوجوانوں شادی کی طاقت اگر ہے تمہارے پاس بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو جلدی سے نکاح کر لو اس سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی پہلا مقصد آنکھوں کی حفاظت اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی تم گلت کاموں سے بدکاری کے فتنے سے بچ جاؤ گے نکاح کر کے جب عورت گھر میں آتی ہے تو مرد کی نگاہوں کو اور مرد کی شرمگاہ کو بچانے کا کام کرتے ہیں اس لیے اسلام میں نکاح کے اندر بڑی سمپلیسی ہے بڑی ساتھگی ہے اس میں کوئی بارات نہیں کوئی جہیز نہیں کوئی لمبی چوڑی رسم نہیں یہ تو ہم نے کر دیا نکاح آسان ہے میرے بھائی اور اس کو آسان سے آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیارے نبی نے فرمایا اِزَا خَطَبَ اِلَيْكُم مِّمَّنْ تَرْزَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ دیندار لڑکے کا اخلاق والے لڑکے کا رشتہ تمہاری لڑکی کے لیے آ جائے تو فوراً نکاح کر دو اِلَّا تَفْعَلُوْا اگر تم ایسا نہیں کروگے تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي لَرْزِ وَفَسَادُ نَعْرِيزِ تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور اگر کوئی نوجوان لڑکا نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے اپنے آپ کو غلط کام سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تین لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے وہ نوجوان ہے جو شادی کر کے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتا ہے تو اسلام میں صرف عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ مرد سے بھی کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ایک منچلا شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیاں ہو کر ہم شاعر سے کہنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا شکوہ غلط ہے اگر عورت سے کہا گیا کہ وہ آیاں ہو کر نہ نکلے تو آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور عورت سے بعد میں کہا گیا پہلے آپ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے سور نور کے اندر پہلے مردوں سے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو پھر عورتوں سے کہا گیا کہ وہ کل للمومناتی اگزوزنا من افسارہن اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرو میری ماں و بہنوں میرے نوجوان ساتھیوں آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں ہم نوجوانوں کے لئے آئیڈیل کون پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی اللہ کی قسم حیاء والے تھے بے حیاء اور بے شرم ہونا یہ ہمارے نبی کی صیرت نہیں یہ ہمارے اسلام کا کلچر نہیں ہمارے نبی حیاء والے تھے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء والے تھے میرے نوجوانوں آج حیاء جا رہی ہے سماج سے میری ماں و بہنوں تمہارے لئے آئیڈیل کون دنیا کی خوبصورت عورتیں نہیں ہیں جو میس ورلڈ ہیں جو میس یونیورس ہیں جن کے سر پہ خوبصورتی کا تاج رکھا جا رہا ہے جو بڑی بڑی ایکٹریسز اور ہیروین ہیں وہ تمہارے لئے رول موڈل نہیں ہیں تمہارے لئے رول موڈل کون ہیں قرآن کہتا ہے تمہارے لئے مریم ہے آئیڈیل مریم ہے کون مریم مریم کی کوالیٹی کیا ہے مریم کی خوبی کیا ہے مریم بہت خوبصورت ہے نہیں مریم کی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہیں پاک دامن ہیں ان کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے وہ حیاء والی ہے وہ شرم والی آج مردوں اور عورتوں دونوں کو اس حیاء کی ضرورت ہے ایک مسلمان عورت وہ ہوتی ہے اس کی چال میں بھی حیاء ہوتی ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جب حضرت شعیب کی لڑکی چل رہی تھی فجاعت اہداہما تمشی الستحیاء تو وہ حیاء اور شرم کے ساتھ چل رہی تھی عورت کی چال میں بھی حیاء ہونی چاہیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو اپنے مقام کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی حدود اور اسلام میں جو جس طریقے سے ان کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو اس طریقے سے رہنے کی توفیق حطا فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی اور بدکاری کے فتنے سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمارے ملک اور دیش ہمارے وطن کی حفاظت کرے امن اور چین کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے ملک امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم جزاکم اللہ و آسناللزا بہت ہی پیارا اور خوبصورت خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان معزز خطیب شیخ عبدالغفار صاحب صالفی حفیظ اللہ جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں اور ہمارے اور آپ کے محلے میں اور سماج میں جو عورتیں ہیں ماں کے روپ میں بیٹی کے روپ میں اور بیوی اور پتنی کے روپ میں بہن کے روپ میں وہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہی قیمتی ہمیں ان کی قیمت کو پہچاننا چاہیے پرکنا چاہیے اور ان کے عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے یہ اسلام کا پیغام ہے یہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو کتاب سنت کے سنہرے وصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے